بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز اور میں ہوں رمشہ شبیر شامل کریں گے ڈسٹرک نیوز ہیڈلائنز آرمی چیپ جنرول کامر جاوید باجبہ کا مدد پوری ہونے پر ریٹائرمنٹ کا اندیا کہا مسلحہ افواج خود کو سیاست سے دور کر چکی دور ہی رہنا چاہتی ہیں مضبوط مویشت کے بغیر قوم اپنے ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے گی بہتر مویشت کے بغیر سفارتکاری نہیں ہو سکتی واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں تقریب سے خطاب جب بھی کال دوں سب نے نکلنا ہے حقیقی ازادی کی حفاظت کرنی ہے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کا پیغام لاہور میں پارٹی اہدے داران اور ٹکٹ ہولڈر سے خطاب میں پارٹی اہدے داروں سے حلف لے لیا چیرمن پیچھے کے گرد کھیرہ تنگ کرنے کے تیاریاں مکمل سائفر سے متعلق عمران خان کی آرڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے انکوائری ٹیم تشکیل ٹیم میں آئی ایس آئی ملٹری انٹیلیجنس اور آئی وی کے افسران شامل وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آرمی چیف کی تیوناتی کامل روا ماہ کے آخر یا اگرے ماہ کے آغاز میں شروع ہو جائے گا عمران خان کا اقتدار جتنی دیر بھی رہا کسی کے مرہونے منت تھا کیسز تو پنجاب حکومت نے معاف کیے ہیں ہمارا کون سا کیس معاف ہوا ہے روپے کے قدر میں اضافہ کا سلسلہ جاری انٹر بینگ میں ڈالر مزید ایک روپے چودہ پیسے سستہ دو سو چوبیس روپے پچاس پیسے میں فروخت ہونے لگا ادھر سٹاک ایکسچینج میں ایک سو ستتر پوائنٹس کا اضافہ کاروبار کے دوران ہنڈرٹ انڈیکس اکتالیس ہزار پانسو ستائیس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ناروال بس ٹینڈ میدان جنگ بن گیا بس میں زیادہ سواریاں بٹھانے پر تسادم مشتہل افراد کا لاتھیوں کا آزادانہ استعمال بس کے شیشے توڑ دیئے چار افراد شدید زخمی ملزمان جائے وکوا سے فرار مقدمہ ترج کجروالا کے علاقے پیرو کوٹ میں نئی نویلی دلہن نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ماریا کی شادی چھے ماہ قبل توقیر سے ہوئی تھی گھرے لونہ چاکی سے تنگا کر مہکے چلی گئی اور زہریلی گولیاں کھا لی کبیروالا پولیس کی کارربائی خطرناک ڈکیٹ گینگ کا سرگنا ساتھیوں سمیت کرفتار ملزمان سے تین چوری شدہ تین موٹسائیکلیں برامد دوران کارربائی ریکارڈ یافتہ منشیات فروش بگرفتار دو کلو چرس برامد مقدمہ ترج قصور کے علاقے راجہ جنگ میں اسسسٹن کمیشنر کی زخیران دوزوں کے خلاف کارربائی نو سو خات کی بوریاں برامد گودام سیل کر دیا خات ڈیلرز کو بھاری جرمانے آئید اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ورلڈ ٹیچرز ڈے منائے جا رہا ہے اسسادزہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گوگل کا جوڈل پی تبدیل دن بنانے کا مقصد اسسادزہ کی انتھک محنتوں کو سراحنا ہے ہیڈلائنز اپنے جانیے بخبروں کی تفصیل آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ مسلحہ فارش خود کو سیاست سے دور کر چکی اور دور ہی رہنا چاہتی ہیں واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں زہرانے سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ اپنی مدد پوری ہونے پر سبق دوش ہونے کے عظم کا اظہار کیا اس موقع پر غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ مسلحہ فارش خود کو سیاست سے دور کر چکی اور دور ہی رہنا چاہتی ہیں جیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے لاہور میں پارٹی احدیداروں سے لانگ مارچ سے متعلق حلف لے لیا جیرمن پیٹر عمران خان نے دورہ لاہور کے دوران پارٹی اجلاس کی صدارت کی گوچھا مالا ڈیویشن کے ارکان اسمبلی ٹکٹ ہولڈرز اور پارٹی احدیداران نے شرکت کی عمران خان نے پارٹی احدیداروں سے حلف لے لیا عمران خان نے کہا کہ ہمیں اپنی حقیقی آزادی کی حفاظت کرنا ہے فاقی وزیر دفاع خواجہ عاصف کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تیوناتی کا عمل رمہ ماہ کے آخر یا اگلے ماہ کے آغاز میں شروع ہو جائے گا اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ عاصف کا کہنا تھا کہ عمران خان کو نومبر کے ہول پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کی فضل سے نومبر بھی آرام سے گزر جائے گا آرمی چیف کی تقرری کے لیے پانچ نام آتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی تقرری کر سکتے ہیں نواب شاہ میں اچار بنانے والی فیکشری میں گیس سلنڈر پھٹنے سے دھماکا چار مزدور جامحاک اور کئی زخمی ہو گئے نواب شاہ کے علاقے ہاشم ٹاؤن میں اچار بنانے والی فیکٹری میں گیس سلنڈر پھٹنے کے باعث دھماکا ہوا دھماکے کے دوران چار مزدور جامحاک ہوئے اور کئی زخمی بھی ہوئے ہیں ریسکیو کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ناشو کو مردہ خانہ منتقل کر دیا ہے ملک دوسرے شہروں کی طرح قصور میں بھی اسادزہ کے حقوق قائل ذمہ داری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کی مناسبت سے قصور میں بھی مختلف تقاریب ہوئیں عالمی یوم اسادزہ پر قصور کے نیچی سکول میں ان کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بچوں نے نہ صرف اپنے اسادزہ کے ساتھ کے ایک کاچا بلکہ ان کو تحائف دے کر بتایا کہ آج وہ انہی قدم پر اس مقام پر پہنچے ہیں کبیر والا میں بھی اسادزہ کے حقوق دن کو ذمہ داری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے مختلف تقاریب ہوئیں جس میں بچوں نے اپنے اسادزہ کی شفقت میں انہیں خراج تحسین پیش کیا عالمی یوم اسادزہ پر قبیر والا کے نیچی کالج میں ان کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بچوں نے نہ صرف اپنے اسادزہ کے ساتھ کے کاٹا بلکہ ان کو تحائف دے کر بتایا کہ آج وہ انہی کے دم پر اس مقام پر ہیں دنیا بھر کی طرح دنیا بھر کی طرح دنیا بھر کی طرح خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اس موقع پر طلبہ کی طرف سے کارٹ اور پھول کے گلدستے پیش کیا گیا ہے عالمی یوم اسادزہ کے موقع پر شاہکوٹ کے پرائیوٹ سکول اسادزہ کرام کی خدمات کے اطراف میں عالمی یوم اسادزہ کے موقع پر آل پرائیوٹ سکول اسوشیشن کے ذریعہ تمام بیسٹ ٹیچر ایوارٹ کے نام سے پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے احوال بتا رہے ہیں شاہکوٹ سے نمائندہ ٹیلن نیوز محمد ادنان حمزہ اس ریپورٹ میں سکول اسوشیشن کے ذریعہ تمام نجی حال میں قوم کے مماروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سی ایو ایڈوکیشن انکانہ آسن فرید علاقہ بر کے سینئر سازہ اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور سینئر سازہ کو عوارز دیئے جی آج جب آج چکمبر کے حوالے سے جو پروگرام ہے یہ عالمی دنیا میں بنایا جاتا ہے جس کا بنیادی مقصد اسازہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور ہم نے جو ڈسٹرک ننکانہ کے اندر جو شروع کیا ہے اس میں اسازہ کو خراج تحسین کے ساتھ ساتھ ان اسازہ کو جو بچوں کی کردار سازی میں اہم رول ادا کر رہے ہیں ان کو ہم شیلڈ اور سیڈیفکیٹ سے لینا چاہ رہے ہیں مقرر ان کا کہنا تھا کہ عالمی یوم اسازہ کو منانے کا مقصد اسازہ کی خدمات مقام اور احترام کا اطراف کرنا ہے منتظمین کا کہنا تھا کہ اسازہ قوموں کو نئی راہوں اور جہتوں سے متعارف کرواتے ہیں کسی بھی قوم کی ترقی اسازہ کے احترام کے بینا ممکن نہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ادنان حمزہ ٹیلن نیوز شاہ کوٹ ربی الول کا مہینہ شروع ہوتے ہی حارون آباد میں بھی بزاروں دکانوں اور گھروں کو سجانے کا سنسلہ شروع ہو گیا ہے ریپورٹ دیکھئے وحید احمد کی ربی الول کا بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی حارون آباد میں گلیاں بزار اور گھروں کو سجانے کا سنسلہ شروع ہو گیا ہے اس مقصد کے لیے بزار میں مختلف قسم کے اسٹال سجا دیے گئے ہیں انسٹال پر جھنڈے جھنڈیاں بیجز امامیں ٹوپیاں اور دیگر سجاوٹی سمان مجود ہے لوگ پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ خریداری میں مصروف ہیں بڑے جوش و خروشنا انتظار سال بعد آ رہا انشاءاللہ یہ پروگرام بڑے جوش و خروشنا مناوانگے اسی محلے سے جھنڈیاں گلی بزار مسجدہ سے جانے آجی اپنے کارچے رنگ پرنگے کھانے پکانے آجی آقا دو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں مختلف قسم کے مذہبی پرگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں نادخانی میفل ملاد لنگر کا سنسلہ بھی جاری ہے مختلف مذہبی تنظیموں اور سیول سوسائٹی کی جانم سے جلوس نکالے جا رہے ہیں جس میں بچے جوان بوڑے پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں کیمرامین ٹیم کے ساتھ وحید احمد ٹیلن نیوز حرون آباد کبیر والا میں اسسسٹنٹ کمیشنر رانہ امران اشرت کی زیرستدارت تحصیل امن کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں علماء کرام آرزلائی امن کمیٹی کی ارحاقین کی تحصیل انتظامیوں کو بھرپور تاہب ان کی یقین دہانی کرائی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر مثالی امن کے قیام کا عظم کیا گیا چونیا اور گردو نواہ میں آٹے کا بہران شدید ہو گیا عام چکیوں پر تو آٹا دستیاب نہیں جبکہ یوٹیلٹی سٹورز پر بھی آٹے کی سپلائی بہت کم ہے مزید جانتے ہیں زفر اقبال آسم صاحب چونیا اور اس کے گردو نواہ میں آٹے کا بہران شدید ہو گیا ہے آٹے کی قلت سے شہری واقعوں پر مجبور ہو گئے ہیں عام چکیوں پر تو آٹا بلکل دستیاب ہی نہیں جبکہ یوٹلٹی سٹورز پر بھی آٹے کے شدید قلت ہے کئی کئی ہفتوں کے بعد چاند سو بیگ آٹے کے سٹورز پر آتے ہیں جو چند منٹوں میں ہی ختم ہو جاتے ہیں یوٹلٹی سٹورز پر آٹے کے حصول کے لیے بزرگ عورتیں شہری گھنٹوں لینوں میں لگنے پر مجبور ہو گئے ہیں آٹے کے حصول کے لیے آئے شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹلٹی سٹورز پر من پسند افراد کو بلہ توتر آٹا فرائم کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہی آٹا شہر کے مختلف ہوٹلوں کو بھی فروخت کر دیا جاتا ہے جبکہ عوام صبح سے شام تک لینوں میں لگنے کے باوجود خالی آدگروں کو لوٹنے پر مجبور ہیں دوسری طور پر یوٹلٹی سٹور انچارج کا کہنا ہے کہ ہمیں میک میں کی طرف سے آٹے کی جتنی سپلائی آتی ہے وہ بلا تفریق شہری کو مہیا کر رہے ہیں شہر کی عبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک سٹور عوام کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے شہری نفزیرالہ پنجاب سے آٹے کی فریمی یقینیں بنانے کی اپیل کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ زفر اقبال آسم ٹیلن نیوز چونیا کچھ بات کرتے ہیں ساڑھے پانسو سال پرانی عظیم الشان مسجد کی جو لودھی دور حکومت میں تعمیر کی گئے گی یہ ہے مسلم سکھ ہندو تعمیرات کا وارث کہلانے والا قصوہ امنہ آباد جہاں آج سے ساڑھے پانسو سال قبل لودھی دور حکومت میں وسیع و عریض جامع مسجد تعمیر کروائی گئی مسجد میں یکمشت ہزاروں افراد کے نماز ادا کرنے کی جوگہ معجود ہے مسجد کے مشرم میں بہتا طلاب اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتا ہے کچھ فاصلے پر شاہی مہمانوں کے لیے کشادہ آرامگاہ بھی تعمیر کروائی گئی تھی اور نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت کے لیے اتنا وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز